اسلام علیکم ویبرز کیا حال ہے آپ کا اچھا جی یہ ایک چھوٹا سا ویلوگ میں نے بنایا ہے آپ کے لئے یہ دا پلیس ایک ریسٹورانٹ ہے گولف کلپ ڈیفنس رایا میں نا اس کا جو کھانا تھا نا بڑا زبردست قسم کا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی میں آنا ان کا جو مینیو ہے نا وہ شیئر کروں اسی وجہ سے میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایک چھوٹا سا ویلوگ بنا لوں یہ آپ ان کی دیکھ رہے ہیں سیلیڈز وغیرہ یہ سیلیڈز کا پورا ایک پورشن تھا بڑا زبردست قسم کے ان کے سیلیڈز تھے خاص کر ہمس جو ایک ترکیش ڈیش ہے وہ بھی تھی اس میں یہ آپ سیلیڈز دیکھ رہے ہیں یہ ان کے پاستہ بھی ہیں اس میں اور یہ ٹومیٹوز یعنی مختلف قسم کے نا سیلیڈز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہاں پہ اور یہ سوشی بھی تھی ان کی سیلیڈز میں اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ سوشی جو تھی میں نے اب تک جتنی بھی ریسٹرانٹ میں کھائیے سب سے بیسٹ ان کی سوشی مجھے پلیس کی لگی اور بڑی مزے دار اور ڈیفرنٹ قسم کا ٹیسٹ تھا اس کا تو خیر بڑا مزا آیا ان کی سیلیڈ بار جو تھا وہ بڑا زبردست قسم تھا آپ ان کی پریزنٹیشن دیکھ رہے ہیں انہوں نے بڑا اچھا کیونکہ جس دن ہم گئے تھے نا اس دن وہاں پہ ان کا نا ہیلووین چال رہا تھا اچھا ان کا جو ڈیزرٹس تھے نا وہ بھی بڑے ڈیفرنٹ قسم کے تھے بڑے مزے دار بھی تھے اور ان کے کیکس بہت زبردست تھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیکس پہ جو ان کی پکچرز وغیرہ ہیں وہ بڑی اچھی انہوں نے نا بچوں کے مطابق بڑی اچھی ڈیفرنٹ قسم کی بنائی ہوئی تھی پریزنٹیشن ان کی کیکس کی بھی بڑی زبردست تھی اور یہ انفرنی ٹھوٹیاں جو ہیں وہ بھی تھیں اور کسٹرٹ تھے جیلی تھی اور بڑی اچھی پریزنٹیشن کے ساتھ انہوں نے سارا جو ارینجمنٹ تھا نا ان کا خاص کر ان کی پریزنٹیشن بہت زبردست تھی کیکس بھی اچھے تھے میں نے جتنی بھی چیزیں ان کی ٹرائے کی ڈیزرٹس میں ساری بڑی اچھی تھی گلاب جامن بھی ان کے جو گرم گرم ہوتے ہیں وہ والے تھے خیر اچھا مزے دار ان کا مینیو تھا ان کا سارا سویٹ ڈشیز کا بھی نا تو خیر بڑا مزہ آیا ہم نے خوب انجوئے کیا یہاں پہ اور اس کے بعد ان کے اگر میں سالن اس کی طرف آؤں کھانے کی طرف آؤں تو کھانا ان کا بڑا زبردست قسم کا تھا کھانے میں ان کے فیش کی بڑی ڈیفرنٹ ورائٹی تھی ان کے ڈیزرٹس میں ان چیزوں کے علاوہ آئس کریم بھی تھی اور آئس کریم بھی بڑی اچھی تھی اس کے بعد ان کا ایک الہدہ سے پورشن تھا جس میں پاستا لائف جو تھا بن رہا تھا شیف جو بناتا تھا ان کے دو قسم کے سوپ تھے اور دونوں ہی اچھے مزہ دار قسم کے سوپ تھے خیر اچھا ان کا ہر چیز ہی ان دا ہول ہر چیز ہی اگر میں دیکھوں تو ہر چیز ہی اچھی تھی ان کا جو ہول تھا وہ بڑا زبردست قسم کا تھا اور کھلا تھا کنجسٹڈ نہیں تھا ماشاءاللہ سے لوگ بھی کافی آئے ہوئے تھے اور اتنا وہ فیل بھی نہیں ہو رہا تھا کہ مطلب زیادہ کنجسٹڈ نہیں تھا کھلا تھا اس کے علاوہ ان کا جب کھانے کی طرف ہم آئے ہیں تو کھانا بڑا زبردست قسم کا تھا چائنیز میں ان کی چار پانڈ ڈشیز تھیں اس کے بعد فیچ تین چار قسم کی تھی اور اچھی مزہ دار تھی خاص کر ان کی جو یہ اورنج والی اور گرین فیچ تھی یہ اچھا ٹیس بڑا اچھا تھا یہ جو ہینڈ سا بنا ہوا تھا اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی یہ کیا چیز تھی اور اس کا کوئی خاص ٹیسٹ بھی نہیں تھا اندہ ہول ان کا اچھا تھا ایک دو ڈشیز ایسی تھی جو کہ سمجھ نہیں آئی تھی بار بی کیوں میں تھے ان کے کباب تھے اور تکہ وغیرہ تھے پھر مٹن کڑا ہی تھا تو مطلب ہر چیز ان کی اچھی تھی بریانی تھی پالک تھی ساری چیزیں ان کی اندہ ہول ہر چیز ان کی اچھی تھی ایک دو چیزوں میں تھوڑا سا بس تھا کہ سمجھ نہیں آئی باقی سب کچھ اچھا تھا میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ ضرور اس ریسٹورانٹ میں جائیے گا آپ انجوائے کریں گے اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو ایک چھوٹا سا ویلوگ پسند آیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا یہ آپ کا ایک پیار ہوتا ہے ہمیں تو بہت شکریہ آپ کا اللہ حافظ